موت طبعی ہو یا غیر طبعی اسے ایک لمحے کے لیے نہیں ٹالا جا سکتا ایک بار پھر سید اشرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کا لہجہ نہایت سنجیدہ ہو گیا تھا تم سپاہی ہو اور دفاع کرنا جانتے ہو مگر جب فرشتہ اجل مجھ پر حملہ آور ہوگا تو عظیم الشان لشکر بھی میرے کام نہ آسکے گا صفاہی صف بصف میرا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے پھر بھی قدرت کے ترکش سے چھوڑا ہوا تیر مجھ تک پہنچ ہی جائے گا اس تیر کو سائری کائنات بھی مل کر نہیں رکھ سکتی جب تمہارا سلطان اس قدر بے دستو پا ہو تو پھر ان حفاظتی دستوں کی کیا ضرورت ہے جاؤ تم محل کی نگرانی کرو اور مجھے خدا کی نگہبانی کے سائے میں چھوڑ دو کہ اول و آخر وہی میرا محافظ ہے یہ کہہ کر آپ مسجد میں داخل ہو گئے اب خدام سلطان کی ناراضی مول کر مسجد کے باہر قیام نہیں کر سکتے تھے مجبورا نہایت عزردگی کے عالم میں واپس لوٹ آئے اور محل پہنچتے ہی ان لوگوں نے تمام شاہی خاندان کے افراد کو والی سوانان کے اس غیر متوقع رویے سے آگاہ کیا یہ بڑا عجیب واقعہ تھا خاندان کے بعض بزرگوں کو محسوس ہوا جیسے سید اشرف ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہوں کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں والی سوانان کی اس حرکت کو دماغی خلل سے تعبیر کیا تھوڑی ہی دیر میں محل کا گوشہ گوشہ سرگوشیوں سے بھر گیا ذہنوں میں ہول ناک اندیشے سر اُبھارنے لگے اور پھر خاندان کے زیہوش اور تجربہ کار افراد کے درمیان مشورے ہونے لگے ادھر سید اشرف دوسرے نمازیوں کے ساتھ ایک قطار میں دست پستہ کھڑے تھے اس سے پہلے بھی سوانان کے حکمران نے بے شمار نمازیں ادا کی تھی مگر آج انہیں جو حضوری حاصل ہوئی تھی اس کی کیفیت ناقابل بیان تھی امام قیرت کرتا اور سید اشرف بے اختیار روتے رہے مگر بڑی خاموشی کے ساتھ والی سوانان مسلسل سجدے میں تھے گریہ اور زاری جاری تھی اور عشق ندامت زمین میں جذب ہوتے جا رہے تھے اگر کوئی شخص سید اشرف کے قریب ہوتا تو با آسانی سن لیتا کہ سوانان کا یہ حکمران اپنے رب سے کیا مانگ رہا تھا اے خدا عزوجل سوانان کے اس فقیر کے سر پر تاج شاہی سجانے والے یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ میرے گناہ اور سرکشی کے باوجود تو نے مجھے فراموش نہیں کیا بے شک میں نے بہت دیر کر دی مگر تیرے سوا کون ہے سر سے پاؤں تک معاصیت آلود ہونے کے بعد بھی جب میں تیری بارکاہ کرم کی طرف آؤں گا تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی تو یقیناً میرے لئے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا لا ریب کہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ رحیم ہے طویل دعا مانگنے کے بعد سید اشرف نے سجدے سے سر اٹھایا آنکھیں شدت جذبات سے سرخ تھی اور عیش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی تو میرے ناتوا قدموں کو استقامت بخش دے کہ میں تیری طرف آ رہا ہوں خارج سہروں سے گزرنے کی توفیق عطا کر کہ تیری دستگیدی کے بغیر میری آبلہ پائی مجھے راستے ہی میں حلاک کر دے گی اتنا کہہ کر سید اشرف مسجد سے باہر آئے اور اپنے آبائی محل کی طرف روانہ ہو گئے محل میں داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہوا کہ ساری فضا بدلی ہوئی ہے تمام رشتدار دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمت اللہ علیہ کے گرد سے مٹائے اور سلطان کی مزاج پرسی کرنے لگے کچھ دیر تک سید اشرف سارے عزیزوں کی چہروں کو باغور دیکھتے رہے پھر بڑے حیرت زدہ لہجے میں فرمانے لگے لوگو تم اتنے مسترب کیوں ہو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میں مکمل طور پر صحتیاب ہوں پھر یہ تشویش کیسی ہے کسی دوسرے فرد میں تو یہ حمد نہیں تھی کہ وہ والی سامنان کے اس سوال کا جواب دے سکے بس ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے جو اپنے رشتے کی قرابت کا احساس کر کے آگے بڑھے اور خدام کی زبانی سنا ہوا پورا واقعہ بیان کر دیا اس صورتحال سے آپ حضرات کیا نتیجہ خص کرتے ہیں سید اشرف رحمت اللہ علیہ کے ہونٹ و پرتبست نمائی تھا سلطان تم بہت تھک گئے ہو اب تمہیں آرام کرنا چاہیے بزرگ اپنے دل کی بات تو نہ کہہ سکے تاہم سلطان کو آرام کا مشورہ دینے لگے میرے غم گسار مطمئن رہے سید اشرف نہایت اتمنان سے بول رہے تھے کل تک میں واقعہ تن بیمار تھا مگر آج ہی تائید غیبی کے سبب مجھے اپنی روح کی توانائی کا احساس ہو رہا ہے آپ لوگ پر سکون رہیں اور معمولات زندگی کو دل جمی کے ساتھ ادا کریں سید اشرف کی یقین دہانی کے بعد خاندان شاہی نے سکوت اختیار کر لیا مگر ان میں سے بیشتر لوگ اب بھی والی سامانان کی ذہنی کیفیت کو متوازن قرار نہیں دے رہے تھے دربار اپنے وقت پر آراستہ ہوا حفظ مراتب کے ساتھ تمام وزراء اور عمراء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے سید اشرف کے قریب دائیں جانب آپ کے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد بیٹھے ہوئے تھے دربار میں بظاہر کوئی انتشار نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں مسلسل وسوسے پرورش پا رہے تھے جنہوں نے ایک خاص حالت میں صبح کے وقت والی سامانان کو جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا ایسے تمام لوگوں کی نظریں سید اشرف کے چہرے پر مستقل جمع ہوئی تھیں یک آ یک والی سامانان اپنے تخت سے اٹھے اور چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اتر آئے پھر دربار کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی آخر میں اپنی حقیقی بھائی شہزادہ محمد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے اہل سامانان میں کوئی بے نفس فرشتہ نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو سکتا اس لئے تمہارے سامنے اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں پھر بھی میرے ذہن میں جب کوئی واقعہ محفوظ نہیں کہ میں نے قصداً تم میں سے کسی کی دل آزاری کی ہو یا اقتدار کی جوری روایتوں کا مظاہرہ کیا ہو یا اپنی نفس کی خاطر تمہاری عزت و عبرو کا خون بہایا ہو یا ہوا سے ملک گیری کی تسکین کے لیے غیروں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہو مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے ریایہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی پھر بھی مجھ سے جہاں جہاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں میں گزارش کرتا ہوں کہ انہیں اہل سامنان معاف کر دیں میں اپنے خدا کے روبرو اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میرا دامن حقوق و لعباد کے خون سے سرخو یہ کہہ کر سیدہ شرف کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اہل دربار کی طرف دیکھنے لگے دربار شاہی پر غیر معمولی سن ناٹا تاری تھا حاضرین کے جیتے جاگتے چہروں نے پتھر کے مجسموں کی شکل اختیار کر لی تھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہر آنکھ حیرت زدہ تھی اور ہر زبان ساکت کیا میں نے کبھی اپنے اختیارات کا سہرہ لے کر تم میں سے کسی پر تشدد کیا ہے دربار میں والی سامنان کی باروب آواز گونجی نہیں کبھی نہیں دربار کے مختلف گوشوں سے مت دھم آوازیں ابریں مگر اس طرح ہے کہ بولنے والوں کی گردنیں عدب سے جھکی ہوئی تھی آپ عدل و انصاف کا پائے کر ہیں امیر و غریب سب پر آپ کی عدالت کے دروازے کھلے ہیں آپ نے کسی مظلوم کو مایوس نہیں کیا اور کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا اہل دربار اپنے عظیم حکمران کی کردار کی بلندی کا اعتراف کر رہے تھے کیا تم حکومت و اقتدار سے ڈرتے ہو کیا تمہیں شمشیر اختیار کی چمک کچھ کہنے نہیں دیتی یہ کہتے کہتے سید اشرف رحمت اللہ علیہ کا لہجہ نہایت پرسوز ہو گیا تھا اس سے پہلے کے زمین پر شر برپا ہو جائے اور میں تمہارا قرض عذا کرنے کے قابل نہ رہوں تم بے جھجک اٹھ کر میرے قریب چلے آؤ اور میرا گریبان پکڑ کر اپنا قرض وصول کر لو آج سید اشرف کے جلال شاہی میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ آپ کے چہرے پر کوئی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی کیا میں تم میں سے کسی کے حقوق کا غاصب ہوں سید اشرف نے ایک ہی انداز میں اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا مگر جواب میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی سید اشرف نے ایک خاص کیفیر سے دوچار ہو کر آنکھیں بند کر لیں یہ شاید حالت اتمنان کا اظہار تھا کچھ دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور با آواز بلند کہا اے مالکِ عرض و سما یہ تیرا احسانِ عظیم ہے کہ تُو نے اپنے آجز بندے کو کسی آدم ذات کا مقروض نہیں بنایا مجھے تو بس اپنے در کی گدائی کا پابند کر دے یہاں تک کہ تیری بخش اور عطا کے کوچے میں کھاسا لیسی کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچ جاؤں اہل دربار پر سکتا تاری تھا اپنے فرما روا کی باتیں سن کر انہیں عجیب سا احساس ہو رہا تھا مگر وہ والی سامنان کے ارادوں سے بے خبر تھے بلا آخر سیدہ شرف نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد کی طرف دیکھا وہ بھی دوسرے درباریوں کی طرح حیران آنکھوں کے ساتھ والی سامنان کی باتیں سن رہے تھے محمد اٹھو کہ میرے کندھیں شل ہو گئے ہیں اور آساب جواب دے چکے ہیں اس سے قبل کہ میں اقتدار کی تاریخیوں سے آلودہ ہو کر بربادی اور رسوائی کے غاروں میں گر پڑوں تم اپنی برادرانہ محمد سے کام لے کر مجھے تباہ ہونے سے بچا لو شہزادہ محمد والی سامنان کا حکم سن کر فوراں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے مگر وہ اپنے برادر بزرگ کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاسر تھے سلطان میں آپ کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں شہزادہ محمد سر جھکائے ہوئے اس قدر آہستہ لہجے میں بول رہے تھے کہ چند قریب بیٹھے ہوئے درباریوں کے علاوہ کوئی اور شخص ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا پھر بھی حکم دیجئے کہ امکانی حد تک آپ مجھے فرما برداری کے راستے میں ثابت قدم پائیں گے یہ کہہ کر شہزادہ محمد نے بڑے بھائی کے سامنے اپنی گردن کو مزید خم کر دیا محمد سید اشرف اپنی چھوٹے بھائی سے مخاطب ہوئے اب میرے ناتوان کندوں سے حکومت کا بارے گران نہیں اٹھتا تم میری مدد کرو اور آج ہی سلطنت کی ساری ذمہ داریاں قبول کر لو سید اشرف بلند لہجے میں بول رہے تھے اور آپ کی آواز دربار کے ایک ایک گوشے میں سنائی دے رہی تھی یہ ایک ایسا انقلاب تھا جسے کسی شخص کی عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی سید اشرف اپنی عمر کے اعتبار سے نوجوان تھے اور این عالم شباب میں ایسی ناتوانی اور بے دلی کا اظہار کرنا اہل دنیا کے نزدیک ایک بے یقینی بات تھی